السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعض دفعہ صوفیاء اکرام اپنے مریدوں کو ایک خاص عمل دیتے ہیں اور یہ ہر مرید کو نہیں دیتے ہیں یہ اس مرید کو دیتے ہیں جس میں 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 بڑی ہوتی ہے یا جہاں ان کو لگتا ہے کہ اس کے اندر ایگو ہے میں کا ایک انصر ہے تو اس کو یہ عمل دیتے ہیں کہ جب تم سے کوئی سوال کرے تو تم نے بس یہی کہنا ہے کہ میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا اور یہ اس شخص کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کبھی جس کے اندر یہ چیز بہت زیادہ آ جاتی ہے کہ میں نہیں جانتا بعض دفعہ اسے یہ بات ان معاملات میں بھی کہنی پڑتی ہے جس کے بارے میں وہ علم رکھتا ہے کہ میں نہیں جانتا بعض دفعہ مرید بڑے ایکسائٹڈ ہو کے پیر سے کہتے ہیں کہ اس معاملے میں تو حضرت میں نے کمال حاصل کیا ہے میں نے تو فلا مدرسے سے فلا درسگاہ سے اس چیز میں سپیشلٹی لی ہے اور ایسے مرید کو وہ جب تک کامل نہ ہو جائے میں نہیں جانتا پہ لگا کے رکھتے ہیں کیونکہ اس کی ایکسائٹمنٹ کبھی اس کے نفس کے بگاڑ کا سبب بن جاتی ہے اور بعض دفعہ آپ لوگ سوالات پوچھتے ہیں تو آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں سے میں کہہ دیتا ہوں کہ اس معاملے میں مجھے کلام کی اجازت نہیں ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس معاملے میں مجھے کلام کی اجازت نہیں ہے تو میں کیا کہتا ہوں کہ میں نہیں جانتا بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کبھی کسی بارے میں بہت زیادہ کلام کر لوں تو پھر حد بندی ہو جاتی ہے کہ اس معاملے میں اب میں نے یہ کرنا ہے کہ میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا اور یہ میں نہیں جانتا سے انسان کا جو نفس ہے وہ بڑا قابو میں رہتا ہے خیر آپ سے کچھ لوگ جو اس پروسس سے نہیں گزرے ہوگے یا اس پروسس کے اوپر آپ کی انڈریسٹینڈنگ نہیں ہوگی آپ کو یہ بات شاہد بڑی عجیب سی لگے لیکن یہ تربیت نفس کا حصہ ہے اور اس تربیت نفس میں بعض اوقات ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں نہیں جانتا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کلام بہت قلیل کرتے تھے بہت کم کلام کرتے اور یہی وجہ ہے کہ درس بہت کم دیتے بہت کم سامنے آتے چھوٹے دروس دیتے ٹاپکس بدل دیتے بعض دفعہ روحانی طور پر بعض سبجیکس کے اوپر بات کرنے کی اجازت نہیں ملتی ان پر کلام نہیں کرتے بہت سارے لوگ نراز ہو جاتے ہیں کچھ لوگ پھر سوالات پوچھنا بند کر دیتے ہیں کچھ لوگ چینل شاید چھوڑ دیتے ہوں گے لیکن ہماری بھی ایک مجبوری ہے ہمیں اپنی تربیت کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے کیونکہ ان سوالات کی جوابات ہو سکتا ہے اور لوگ دے رہے ہوں لیکن ہمیں بعض معاملات میں کلام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تو پھر ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں جواب نہیں دیتے کبھی کہہ دیتا ہوں کہ میں نہیں جانتا کبھی واقعتا نہیں جانتا باہرہر کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایک تربیت کا حصہ ہوتا ہے کہ میں نہیں جانتا اور واقعتا انسان جب اپنے آپ کو یہ بات سمجھا لے کہ میں نہیں جانتا تو اس کے اندر ایک ایسی تبدیلی آتی ہے ایسی تبدیلی آتی ہے اس کی یہ میں میں ساری بند ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو چاہے سوشل میڈیا ہو یا عام زندگی ہو وہ میں میں بہت کرتے ہیں اور ان کے دل سخت اور ان کے ایگو بہت مضبوط اور انہ بہت قوی ہو چکی ہوتی ہے ایک شیخ نے یہ کہا کہ دیکھو جب تم اپنے آپ کو موسیٰ سمجھنے لگو تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ دراصل تم فیرون بن گئے ہو کیونکہ یہ تمہاری عقل کا فطور ہے کہ تم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ گئے ہو جب تم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاؤ اور ہر ایک کی اوپر اولی اٹھانا شروع کر دو ہر ایک میں تمہیں کیڑے نظر آئیں بات سمجھو یا نہ سمجھو میں میں کی رٹ لگائے رکھو تو تم میں فیرونیت بہت زیادہ بول رہی ہے تم اپنی کم علمی میں بہت آگے نکل گئے ہو اپنے مقام سے درو اس وقت سے کہ کہیں کوئی گرفت ہو جائے اس لئے ہم ڈرتے ہیں ان مدارش میں چلتے ہوئے کہ اللہ نہ کرے اگر ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے تو بات تو تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن ہم اپنے دل کے درجات میں اس قدر اس کے بعد کمی پاتے ہیں کہ پھر ہمیں ہفتوں مہینوں کی ریاضتیں چاہیے ہوتی ہیں اپنے آپ کو پھر اس مقام پر لانے کے لیے جس مقام سے ہم گرے ہوتے ہیں یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو دل کی منازل کو پیہ کرتا ہو جو دل کی سختیوں سے لڑتا ہو جس کی نظر اپنے دل پر ہو میں تو بڑا عام سا آدمی ہوں گرہگار خطاکار سیاہکار پلید آدمی ہوں میں کوئی دعوے کا دعوے دار نہیں ہوں نہ اس بات کو بتانے سے کوئی اس طرح کی بات مقصود ہے آپ کو بات سمجھانا مقصود ہے کہ میں ایک یوں سمجھ لیں جاہل ہوں تو ہر چیز کا جواب تو نہیں ہوگا ایک جاہل کے پاس بلکہ جاہل کے پاس جواب کدھر ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بس یہ بات عرض کرنی تھی جو سمجھ جائیں سمجھ جائیں اور جو نہ سمجھیں تو یوں سمجھ لیں کہ بگ گیا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی